ناظرین پچھلے چوبیس گھنٹے میں ہونے والی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ نہائیت ہی خطرناک ہے چوبیس گھنٹے سے زیادہ پہلے رات کے پہر حماس نے اسرائیل کے اندر گھس کر تقریباً ایسا تہلکہ مچایا کہ پوری دنیا نہ صرف حیران رہ گئی لیکن سکتے میں رہ گئی سٹنڈ اینڈ شاکٹ ان کی پوری بارے توڑ کر ان کے اندر گھس کر ان کو مار کر راکٹوں سے حملے کر کر چھے سو سے زیادہ افراد اب تک کہہ رہے ہیں لاکھ ہو چکے ہیں زخمی ہو چکے ہیں غائب ہو چکے ہیں ان کے ریٹائر اور حاضر فوجی افسران کو اس کے ساتھ ساتھ سیویلینز کو اور بہت سارے لوگوں کو یرغمال بنا کے واپس حماس فلسطین میں واپس ان کے سولجرز داخل ہو گئے جب تک اسرائیل نے ریٹیلیٹ کیا اس کے بعد انہوں نے واپس راکٹوں سے فائر کر کے فلسطین میں تباہی مچائی اور اب آنے والی خبریں اس سے زیادہ بھی خطر لاکھ ہیں کہ ان کے وزیراعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ حماس کے ساتھ ساتھ ان کے ٹھکانوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ پلسطین کی جو غازہ کی سٹیپ ہے اس کو بالکل ختم کر دیں گے اس افرہ تفری میں اسرائیل کے لوگ بھاگ رہے ہیں ائرپورٹوں پر امرجنسی ہے راکٹوں کی برسات ایک دوسرے پر جاری ہے اور پوری دنیا سکتے میں جا چکی ہے اگر یہاں سے جنگ کا آغاز ہوتا ہے تو میڈلی اسٹ میں لگی ہوئی پہلے ہی بے پہانہ میں بے شمار جو اس وقت میں کہوں گی جو ایک مشکلات کا سلسلہ ہے وہ بڑھتا ہی جائے گا لیبیا کا فلڈ ہو مراکو کا زلزلہ ہو سیریہ کی وار ہو اور اس کا کیا رد عمل ہوگا پوری دنیا حیران ہو گئی یو این کا اجلاس او ایسی کا اجلاس سعودی عربیہ پاکستان کوئیت قطر ترکیہ بھارت پوری دنیا سے بیانات آنے لگے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے